موڑ کے ساتھ اس وقت لائن ہم موجود ہے جی ہمارے دمیان میان نسیر احمد صاحب مونلی کے ہیں ہم اسے باتشت کریں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ زمنی الیکشن آنے والے ہیں اس سے پوچھیں گے کہ ان کی تیاریاں کیسے جا رہے ہیں جی سلام جی سلام جی شکریہ سب سے پہلے تو میان نسیر صاحب آپ کو مبائل بار پیش کرتے ہیں آپ کے ایم کیا کا اینے ایک سو پیپی ایک سو پیش کرتے ہیں شکریہ مبارک اور آپ کے چینل کو بھی ہم موبائل بار دیتے ہیں بڑا اچھا اندالتا ہے میڈیا پیش کرتے ہیں بڑا یقین ہے پاکستان کے اندر ایک سماجی اویرنس ہے جی اچھا ذریعہ آپ بنائیں گے اچھا صاحب بتائیے کہ پاکستان میں میڈیا اپنا رول کیسا ادا کر رہا ہے میں اس امکتا ہوں کہ ابھی جو ساٹھ سے دائے چینل میں آپ کے چاہتے ہیں ابھی اس کی بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے ابھی اتنا سٹک ہمارے پاس تیار نہیں تھا جتنے زیادہ چینل آگے ہیں سو بھی نہ بالکل نہ بالکل نہ بالکل عمری کا ایک اور ان کا سنیریوں میں وہ چل رہا ہے تو امید کرتا ہوں جیسے جیسے حالات بگریں گے انشاءاللہ اس کے اندر میڈیا کے اندر بھی نیچولیٹی آئے گی لیکن ایک فرق ضرور پڑھا ہے کہ پاکستانی عبام کے اندر اویرنس کے حوالے سے میڈیا نے کبھی انتر کردار ادا کیا ہے اچھا بی اینیسی صاحب بتائیے کہ الیکشنز آنے والے سنیری الیکشنز اور آپ کو مقابلہ بڑا ٹاف ہے بڑا کانٹیدار مقابلہ ہے کیا سبجتے کہ آپ محلی کے بارے مورال مائیوں سے خانساہ آب پر بگریا سے کہ کیسی تیاریں آپ کی جاری ہیں؟ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ کانٹیدار مقابلہ ہے کہ ہماری اختر خانساہ آدھ رفی کے مقابلے میں دوہزار آٹھ کے اندر کسی ہرکے سے الیکشن رہ چکی ہے اور اس بنیاد میں بھی لوگوں نے اس وقت بھی ان کو قبول نہیں کیا تھا اور بنیاد یہی بنائی تھی کہ یہ ہماری اختر پہلے دنگ میں رہا ہے پھر وہ شرفلی میں آئے اور اب یہ پی ٹی اے میں چلے گئے تو لوگوں کے اندر چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ جو پارٹیاں بار بار بدلتے ہیں اور کہیں بھی کسی نظری اور فکر کے ساتھ کھڑے نہیں رہتے جو لوگ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حلقے کے اندر بزاہی تو شاید ایک مشکل مقابلہ نہ در آ رہا ہے لیکن کہ خاجہ سعاد افیق صاحب یہ ایکشن چیز یہاں ہیں اور جیتنے کی وجہ یہی ہے کہ سعاد افیق ایک اپنا پولٹیکل کریئر بھی ہے اور پولٹیکل سیاسی جد و جہد اور مشاکت شامل ہے اور دوسری طرف ہمائی افکر صاحب کی آئے روز پارٹیاں بدلے گئے کریئر ہیں جو لوگوں کے سامنے سو بہت بڑا فرق ہے اس لیے الیکشن میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ دون اور سعاد افیق انشاءاللہ جیت جائیں آخر میں صرف ہمارے گلوپل نیوز 24 کے ویورز اس وقت لائیو آپ کو دیکھنا ہے ملک پاکستان کو اور اس کی عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک ہم سب کا ہے ہم سب نے اس کی بہتری کرنی ہے ہمارا چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے کسی بھی فکر سے تعلق ہو جس مردی ہم مرتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں ہمیں مل کر اس ملک کو بہتر کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے قربانیاں دے لی ہیں بڑے مشکل حالات دیکھ رہی ہیں دنیا باگے نکل گئی ہے ہم نے اب اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور وہ سیاستدان اور وہ لوگ اور وہ پارٹیاں جو لوگوں سے جھوڑ بولتے ہیں یوں ٹر لیتے ہیں اور لوگوں کو ایک تصوراتی دنیا دکھاتے ہیں ان سے ہم نے بچکی رہنا ہے اور حقیقت پسندی پر چلتے ہوئے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے آج جی ناظرین یہ تھے میں ہمیں شیر احمد اور میں اس وقت موجود ہوں ملک کی آفیس میں دیکھتے رہیں گلوبل نیوز 24 اللہ حافظ ملک کی آفیس